بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فریز کچن وارش ہو رہی ہے بہت زبادست موسم ہے اور میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسپی چکن پکوڑے جو کہ بچے بھی پچھن کریں گے اور بڑے بھی انگریڈینز نوٹ کر لیں بیسن بان باؤل پیاس بالی کٹا ہوا لمبائی کے رکھ میں بڑے والا ایک عدد عالو میں نے لیے ہیں دو عدد اور وہ اس طرح آپ نے بڑی کٹ لینے ہیں ڈال کے چکن کو میں نے نمک ڈال کے وائل کر لیا ہے یہ ہاف پاول آپ نے لینا ہے سرک میرچ ون ٹیبل سپون کالی میرچ ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون بیکنگ پاودر ون پینچ چلی سب سے پہلے ہم میدی کو ایڈ کر لیں گے اور پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے لیکن آپ نے ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا ہلکا ہلکا پانی ڈالنا ہے لیکوٹ میں ہو گیا ہے ہمارا بیسن اب ہم اس میں انگریڈینز ڈال کرتے ہیں نمک ڈال دیں گے سرک میرچ کالی میرچ اور بیٹن کاؤڈر اور ان کو مکس کر کے باقی انگریڈینز بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سرک میرچ نمک نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالنا ہے کوئی تیز نمک پسند کرتا ہے اور کوئی لائٹ اس میں تھوڑا سور پانی ہی ایڈ کر لیں گے این میں میں ڈال رہی ہوں اس میں چوپ کیے ہوئے ٹو ٹیبل سپون پودینی کے پتے یہ میں اس لیے ڈال دیں گے یہ ایک توہ ٹیسٹی بہت ہوتا ہے اوپر سے ہی ہیلڈی بھی ہے اور بینیفیشل بھی لیکن یہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو آپ اس کی جگہ سمپل دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس مٹیریل کو رکھ دینا ہے سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے پندرہ منٹ ہو چکی ہے بیسن ہمارا بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے پکوڑے تیار کر لیتے ہیں آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح one by one ہم نے سب ایٹ کرتے جانا ہے پکوڑے میں نے ہی ڈال دی ہیں اب جب ہی ہرکے سے گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے لیکن یاد لکھیں اس سے آپ نے میڈیا فلیم میں ہی پکانا ہے یہ دیکھیں گولڈن ہو رہے ہیں ایسے ہی آپ نے پلٹ لینا ہے جو پکوڑے تیار ہو چکے ہیں انہیں ہم نکال لیتے ہیں مزیدار سے چکن پکوڑا تیار ہے آپ اسے گھر میں ضرور بنائیں اور پھر مجھے ایک کمنٹ سیشن میں بتائیں کہ آپ نے چکن پکوڑے کیسے بنائے ہیں اور وہ کیسے بنے ہیں میرے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا فی امان اللہ مزیدار سے نیکس tapi ہی توscholog میں ہے جا بھی چکنے ملتا ہوں میں نے اور کبھی بلتا ہوں موسیقی